21 سپریل کو لہور میں بھی ایک قومی اور پانچ شبائی سبلیوں پر زمنی انٹلیکشن کا میدان سجے گا موجودہ وزیراعلا مریو نواز صاحبہ کی وجہ سے خالی ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے پاس رکھی وہ پی پی وان کور سیون وہاں سے نونلی نے اپنے صاحب کا مہن میں ملک ریاض صاحب کو ایم پی اے کی ٹکٹ جو ہے وہ دیئے ہیں جو میں جو ڈho наши صاحب کو مہدان میں اتارا ہے اور اس حلقہ میں ان کا مقابلہ نون ڈلیگ کی طرف سے کرmaxламہ��ان خان صاحب جب وزیراعظم ایک تھے تو کچھ entre partly جتی ہوئیی غو کی نشیست کو اس وقت کی وجہ چند نور نrio لیگ میں کام ڈکو گئی عمانٹ اپنی لہور میں بھی ایک قومی اور پانچور شبائی سبلیوں پر آہب زمنی الیکشن کا میدان سجے گا تو اس سلسلے میں جو تھی انتخابی مہم وہ تو کل رات بارہ بجے ہی کل رات سے مرات جمعہ کی رات بارہ بجے اختتام پذیر ہو چکی ہے تو اب کل اتوار کو اس سلسلے میں زمنی انتخابات کا میدان جو ہے وہ سج چکا ہے الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور تمام جو ہم نے جیسے کیا آپ کو بتایا ہے کہ لہور کے قومی سنبلی کا ایک حلقہ ایک سو انیس جو کہ مجودہ وزیراعلا مریو نواز صاحبہ کی وجہ سے خالی ہوئے کیونکہ انہوں نے ایم پی ایک نشیست اپنے پاس رکھی وہ وزیراعلا بن چکی اس لیے وہ قومی سنبلی کی نشیست ان کے اسطیفہ دینے کی وجہ سے خالی ہوئی وہاں پر انہوں نے علی پرویز ملک صاحب کو ٹکٹ دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرق سے میاں شہزاز بھروک صاحب جو ہے وہ ان کے مدے مقابل ہیں کر رات جب انتخابی مہم کا استتامی وقت تھا تو وہاں پر جو عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان صاحبہ اور اسی طرح سے جو پیٹیئی کے جو دیگر جو لوگ تھے زیتاج گل صاحبہ اور ان کی جو مقامی لیڈرشپ ہے انہوں نے اسی حلقہ کے ایک اہم جو علاقے ہیں چائنا سکین شالہ مارچوک اور اس کے گردنواہ میں دور ٹو دور مہمیں بھی سلیا اور کارنر میٹنگوں کا بھی سلسلہ شروع کیا اور وہاں پر عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی کارنر میٹنگ میں اور دور ٹو دور مہمیں ان کے ساتھ شریک دے تو اسی طرح سے لہور کا ایک ہور اسی کے نیچے یہ ہے جو پی پی ون فور نائن وہاں وہ نشیست جو ہے وہ وزیر نشکاری عبدالعیلیو خان صاحب نے چھوڑی تو وہاں پر ان کے دستے راست جو ہے آپ طبیقی صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور پی ٹی آئی نے ان کے مدد مقابل جو ہے وہ حافظ نشان رشید صاحب کو ٹکٹ دیا حافظ نشان رشید صاحب جو ہے وہ آٹھ فروری کو بھی مہدوار تھے اس طرح سے شزاق صاحب ایک سونلیس ہلکہ میں جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ آٹھ فروری کو بھی اسی ہلکے میں مہدوار تھے اچھا اب آ جاتے ہیں ان کی ساتھ والی جو دو نشیستی ہیں پی پی ون فور سیون وہاں سے نون لیگ میں اپنے سابقہ میں نے ملک ریاض صاحب صاحب کو ایم پی اے کی ٹکٹ جو ہے وہ دیئی ہے اس طرح سے لہور کا ایک وہ اور ہلکہ ہے وہاں پی پی ون فیفٹی ایٹ وہاں سے پی ٹی آئی نے چودری مونہ صلاحی صاحب کو میدان میں اتا رہا ہے اور اس ہلکہ میں ان کا مقابلہ نون لیگ کی طرف سے کر رہے ہیں نواز صاحب اچھا تو اسی طرح سے دوسرا ایک اور ہلکہ ہے جو وزیراعظم میاں شباشی صاحب نے خالی کیا تھا پی پی ون ٹک سیون وہاں سے نون لیگ نے ٹکٹ دیا راشر منحاز صاحب کو اور ادھر سے جو یوسف صاحب ہیں وہ امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے ہے تو ہم آپ کو یہ بتا جانا چاہتے ہیں کہ انتخابی میدان سچ چک ہے پی ٹی آئی نے ان ہلکوں میں اپنے امیدواروں کا میدان میں اتار دیا جنہوں نے برپور انتخابی محبن میں حصہ لیا نہ صرف انہوں نے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ علیمہ خان صاحبہ جو کہ عمران خان صاحبہ صاحب کی بہن ہیں انہوں نے اس محبن میں حصہ لے کر کے ووٹرز طاقت عمران خان صاحب کا پیغام بھی پہنچا دیا ہے تو کانٹے کے مقابلے کل دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے بائیل ایکشن جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر جو ہے جس جماعت کی حکومت ہو اسی کے حصے میں آتا ہے لیکن بارال اپوزیشن کی بھی کوششی ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے اور یہ ضروری نہیں ہوتا بہت ساری جوگوں پر اپوزیشن جو ہے وہ جیتی بھی آئی ہے جیسا کہ جب عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو کچھ ہلکوں میں ان کی جو جیتی ہوئی لوگوں کی نشیستیتیتی وہ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی نون لیگ وہ جیتنے میں کام جب ہو گئی تھی تو اب بھی اگر یہ کہا جائے کہ اپسٹ ہونے کا امکان موجود ہے تو بیجا نہ ہوگا برحال اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا کل جو ہے وہ اس سلسلے میں جہاں جہاں پر زمنی انتخابات ہونے جا رہا ہے وزارت کے داخلہ نے وہاں پر جو ہے وہ موبائل اور انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی بند کرنے کا اعلان کر دی ہے الیکشنگ کمیشن کی درخواست پر اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دی گئے اللہ حافظ